ملیٹری ٹیکنولوجی ساری دنہ چاہتی ہے اور ساری دنیا چاہتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹیکنولوجی شیئر کریں لیکن کل بڑی عجیب و غریب سی سیچویشن پیدا ہو گئی کہ جب بہت ہی گروپ جن کی پورے یمن پہ بھی حکومت نہیں ہے یمن کے ایک بہت بڑے حصے پہ ضرور وہ حکومت کرتے ہیں لیکن ان دنوں ان کی پیس نگوسیشنز ہو رہی ہے جنکہ نارمالائزیشن ہو گئی عربوں کی اور ان کی ایرانیوں کی تو اب وہاں پر نگوسیشنز ہو رہی ہیں اور گورمنٹ کی جو سینٹرل بینک ہے اس کو ایک کرنا اور یہ سارا کچھ وہاں پر ری ڈیزائن ہو رہا ہے تو انہوں نے مار گر آیا ہے ڈرون یہ ایک بڑی دلجت صورتحال ہے کہ ان کے پاس اتنی زبردست ٹیکنولوجی یعنی کیا گئی حسیوں کے پاس کہ وہ امریکہ کے ڈرونز گر آ رہے ہیں لیکن آج اگین ایک بڑا انٹریسٹنگ واقعہ پیش آیا ہے کچھ گھنٹے پہلے ٹائمز آف ازرائیل نے ایک خبر لگئی کہ ایرو انٹرسپٹس مسائل ہیڈیٹو الات ڈرون آ آف انکلیر اوریجن ہیٹس اسکول ان سیٹی فائیو ٹریٹیڈ فار انگزائٹی ون فار سموک انہیلیشن آفٹر یو ایو ایو ایکسپلوٹس ان دی سادرن سیٹی ایرو جو ہے یہ ازرائیل کا ایر ڈیفینس سسٹم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلات کا جو شہر ہے اب ایلات کا جو شہر اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ریڈ سی کے دروازے پہ ان کا یہ شہر ہے اور یہ ایجپٹ اور سعودی عرب کے جو سمجھے کے پاس ہے اور اردن کے پاس ہے اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو بڑا انٹریسٹنگ اس کا نقشہ ہے جنگ چل رہی ہے غزہ کے اندر اور دوسرا فرنٹ کھلا ہوا ہے لبنان کی طرف لیکن یہ تیسری سائیڈ پہ ہے وہ جو آخری آخری کونہ ہے جہاں پر ایجپٹ اور یہ سعودی عرب والے یہ جو ملک ہیں تو یہ وہاں پر ہے ایلات اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون مارے گئے اور میزائل مارے گئے اس کو ہم نے انٹرسپٹ کیا لیکن ایک ڈرون نے ان سارے ایر ڈیفینس سسٹمز کو بریچ کیا اور پر آکے اندر لگا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ the military did not yet elaborate on who had fired the missile but given the location where it was intercepted it may have been fired by the ایران بیگڈ ہوتی ریویلز in یمن اور کہتے ہیں last week a ballistic missile fired by the group was also downed by the arrow وہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے مارا ہوگا ہوتیوں نے اب یہاں point to be noted is that American warships بھی کھڑے ہوئے ہیں ان کی ایر ڈیفینس سسٹم وہاں warships کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ڈرون کل انہوں نے مار گرہا ہے امریکہ کا وہ بھی سرویلس کر رہا تھا ادریل کے لیے یعنی ان کو ڈیٹا دے رہا تھا تو یہ جو ہوتیوں کے بالیسٹک missiles ہیں اور یہ جو ہوتیوں کے ڈرونز ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے امریکہ کے بحری بیڑوں کے اندر لگا ہوا ائر ڈیفینس سسٹم اس کو بھی چکمہ دیا انہوں نے ایزرائیلی ائر ڈیفینس سسٹم کو بھی چکمہ دیا اور ٹارگیٹ پر گرے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا نا اگر وہ گرے ہیں اندر تو یعنی بریج کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں آج تھوڑی دیر پہلے وہ جو پچھلے اپیسوڈ میں میں نے کہا نا کہ یمن کے ہوسی کو اعلان کرنے جا رہے ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے تو وہ اعلان کر دیا انہوں نے اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو ڈرون اور میزیل تھے ہم نے مار رہے ہیں بیلسٹک میسائل ہم نے مار رہے ہیں تو یہ بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے اگر آپ اس کو کیرفلی دیکھیں تو بڑے لوپولز نظر آ رہے ہیں امریکن ٹیکنالوجی دھپڑ دوس ہو رہی ہے پھر وہ ائر ڈیفینس سسٹم جو ہے ان کا وہ پھر کیوں نہیں کیج کر پایا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے ہوسیوں نے راکٹس مارے تھے ادریل کی طرف اور وہ انٹرسیپٹ ہوئے تھے امریکہ نے ان کو انٹرسیپٹ کیا تھا یہ ذرا 20 اکتوبر کیا بی بی تھی کی خبر دیکھیں کہ یو ایس وارشپ انٹرسیپٹس میسائلز فائیرڈ فرام یمن پوٹینشلی ٹوارڈز ایزرائیل اب انہوں نے کیسے انٹرسیپٹ کیا اس کے بارے میں ڈیٹیل ذرا دیکھی ہے کہ یو ایس نیوی وارشپ ہیز انٹرسیپٹڈ میسائلز اینڈ ڈرونز لانجڈ فرام یمن بائی دی ایران الائنڈ ہوتی مومنٹ یعنی ان کے جو جہاز کھڑے ہوئے ہیں ریڈ سی کے اندر امریکہ کے ان کے اندر امریکان ایر ڈیفرینس سسٹم سے موجود ہیں انہوں نے کیج کر لیا تھا اس کو وہ کہتے آگے کہ پینٹاگون سپوکسمنٹ سیڈ دہ میسائل ہیڈ بھی لانجڈ پوٹینشلی ٹوارڈز ٹارگیٹس ایزرائیل دہ یو ایس ایس کارنی گائیڈیڈ میسائل ڈسٹوائیر انہوں نے کہا ریڈ سی میں ہمارا ایک وارڈ شپ ہماری کھڑے ہوئے تھے انہوں نے انٹرسپٹ کیا تو اب کیسے لگے یہ میسائل جو انہوں نے مارے ہیں بیلیسٹنگ میسائل اور ڈرونز کیسے لگے ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ امریکان ایر ڈیفرینس سسٹم وہاں پر وہ جو بہری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں ان کا بھی نئی کام آیا ایزرائیل کا بھی جو ایر ایر ڈیفرینس سسٹم دہ وہ کام نہیں آیا اور ان کے ہوسیوں کے جو میسائل ہیں وہ گر گئے ہیں ٹارگٹ کے اوپر لہذا یہ بڑی جو ہے میرے خواہ سے چنتا کی بات ہے امریکہ کے لیے بھی ایزرائیل کے لیے بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہزباللہ کے پاس میسائلز ہیں ڈیڑھ لاکھ تقریباً میسائل ہزباللہ کے ایزرائیل کی طرف انہوں نے ڈپلائی کیے ہوئے ہیں اور یہ بات دیکھیں میں نے کہہ رہا ہوں ایزرائیلی میڈیا کے اندر ریپورٹ ہوئی ہے بہت سارے ان کی میڈیا اوٹلیٹس نے یہ خبر لگائی ہے ہارٹس کو مثال کے طور پر میں کوڈ کرتا ہوں ہنڈرین ففٹی تھاؤزن میسائلز ایمڈیڈ ایزرائیل ہاؤ فار ڈاز ہزباللہز ڈیڈلی آرسنل ریچ ہزباللہز راکیٹس اور لانگ رینج میسائلز دیڈیپ انسائیڈ ایزرائیل اور ان کے جو میسائلز ہیں ان کے بارے میں مانا یہ جاتا ہے کہ یہ ہوتھیوں کے میسائل اور وہ جو ہماس والوں کے پاس راکیٹس ہیں ان سے زیادہ ایڈوانس لیول کے ہیں تو اگر وہ ہوتھیوں والے ہی انٹرسپٹ نہیں ہو پا رہے تو یہ کیسے انٹرسپٹ ہوں گے پھر ہزباللہ والوں کے سوچنے کی بات ہے نا لہذا اگر یہ جنگ اسکلیٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ تو تیار بیٹھ ہیں آج بھی جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں بتایا کہ ناردرن ایزرائیل کا جو ایریا ہے وہ فریز ہو چکا ہے وہاں پہ تاور توڑ حملے جاری ہیں میزیل گر رہے ہیں وہاں پر دونوں طرف سے شدید لڑائی جاری ہے تو وہ علاقہ ایکانومکلی پیرالائز ہو چکا ہے ایزرائیل کا وہ جو لبنان کے ساتھ بورڈا لگتا ہے تو وہ گھسیں گے اگر فل فلیج وار اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیسے یہ معاملات آگے چلیں گے ایزرائیل کے لیے لہذا ہوسیوں کے اس سے کاروائی کو یقینی طور پر امریکہ اور ایزرائیل کے اندر سنجید کی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہوگا